موسیٰ کا حصہ کنٹرول ہونے میں ہی نہیں آ رہا موسیٰ کو لگتا ہے کہ ٹیٹی نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے اپنی ماں کو وہ تسلیہ تو دے رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کو واپس لے آئے گا موسیٰ کو طلاق ٹیٹی کو دینی ہی پڑے گی مگر جب ٹیٹی صاف انکار کر دے گا تو غصے کے مارے موسیٰ اپنے باپ کے ساتھ ہی لڑ پڑے گا لڑ کر گھر سے نکل جائے گا رہام اور ٹیٹی ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار کر دیں گے ٹیٹی موسیٰ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا اور رہام اسی کو بلیم کیے جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے آج اگر موسیٰ کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں ساری زندگی کے لیے ماف نہیں کروں گی مگر ٹیٹی رہام کو یہی کہے گا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے جیسے ہی موسیٰ کے ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچے گی رہام تو بہوش ہی ہو جائے گی ٹیٹی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ موسیٰ اس طرح غصے میں نکلا ہے اور اس کا اس طرح ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اس ایکسیڈنٹ میں موسیٰ زندہ نہیں رہے گا رہام کے ساری اکڑ ہوا ہو جائے گی تو وہی پر ٹیٹی کو بھی ماسومہ سے نفرت ہونے لگے گی ماسومہ جو کہ ٹیٹی سے طلاق کا مطالبہ کر چکی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ ٹیٹی کبھی بھی اسے طلاق نہیں دے گا ماسومہ ایک دفعہ پھر ٹیٹی کے دیئے ہوئے گھر میں واپس آ جائے گی مگر اب موسیٰ کے مرنے کے بعد ٹیٹی کو ماسومہ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رہے گی بلکہ وہ ماسومہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گا یہاں پر ماسومہ اور ٹیٹی کے درمیان اختلافات شروع ہو جائیں گے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا موسیٰ واقعی اس دنیا سے چلا جائے گا اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ